اسلام علیکم ایوریون اس دعا کے ساتھ کی اللہ رب العالمین آپ کو صحت دے آفیت دے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے اور ہر طرح کے شر سے آپ کی حفاظت کرے آج ہم بنائیں گے بہت ہی تیسٹی چاکو ملائی رولز یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور بچوں بڑوں سبھی کو یہ بہت پسند آتے ہیں اور انہیں ہم صرف تین انگریڈینٹ سے بنائیں گے جو ہمارے گھر میں عام طور پر مل جاتے ہیں سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ملک آپ کوئی ساوی ملک لے سکتے ہیں فل کریم دودھی یہاں بیسٹ رہے گا میں نے بوائٹ ملک لیا ہے ملائی کے ساتھ جو قوانٹیٹی میں 1.5 لیٹر ہے کیونکہ ہم الگ سے کوئی کھویا یوز نہیں کر رہے تو ہم جو بھی بنائیں گے اسی دودھ سے بنائیں گے فلیم کو میں نے فل کر کے دودھ کو بوائٹ کر لیا ہے اور اس دودھ کو آپ تب تک پکائیں گے جب تک یہ دودھ پک کر 3-4 نہیں رہ جاتا اب دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے تو میں نے یہاں پر 4 ٹیبل سپون شگر ایٹ کر دی ہے آپ اپنے اکورڈنگ شگر کو کم یا زیادہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پکاتے ہوئے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اسے لگتار چلاتے ہوئے پکانا ہے اور پین میں جو ملائی آتی جائے گی اسے بھی ساتھ کے ساتھ نکالتے رہیں گے اور فلیم کو میڈیم ہائی رکھیں گے تو تھوڑا جلدی یہ پک کر تیار ہو جائے گا تو اسی طرح سے ہم لگتار چلاتے ہوئے پکاتے رہیں گے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی دو تین سفید الائچی آپ چاہیں تو یہاں سفید الائچی کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں سابت سفید الائچی لی ہے تو جب یہ پک جائے گا تو میں الائچی نکال کر اس میں سے ریموو کر دوں گی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ کافی پک چکا ہے اور اب اپنے والیوم کا ون تھرڈ رہ گیا ہے اب ہم اس میں سے آدھے سے تھوڑا سا کم دودھ نکال لیں گے اور یہ دیکھئے اب ہم نے اتنا دودھ اس میں چھوڑ دیا ہے اور اس کی سائٹ سے ہم لگتار اس میں سے ملائی نکالتے جائیں گے اور اس کو چلاتے چلاتے اور گاڑا کر لیں گے اور اب ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے اس کا کیونکہ یہ پین کے بوٹم پر اب چپک سکتا ہے تو ہم اسے لو فلم پر پکائیں گے تھوڑی دیر تک اسے ریڈیوز کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہرشی سیرپ میں نے یہاں پر ہرشی سیرپ لیا ہے آپ کے پاس کوئی اور چوکلیٹ سیرپ ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہرشی سیرپ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اور پکاتے جائیں گے اور اتنا پکاتے جائیں گے کہ یہ پین کا بیس جو ہے وہ بلکل چھوڑنے لگے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دم تھک ہو رہا ہے اور اب اس نے پین کو چھوڑنا بھی شروع کر دیا ہے تو بس ہمارا خویا بلکل تیار ہی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال کر تھنڈا کر لیں گے اور اب جب تک ہمارا خویا تھنڈا ہوگا ہم لے لیتے ہیں بریٹ کے سلائسز میں نے یہاں پر چھے بریٹ کے سلائسز لے لیا ہے اور ان کی جو سائٹس ہیں ان کو نکال دیا ہے اور ان کی سائٹس کو بھی ہمیں پھیکنا نہیں ہے انہیں ہم بریٹ کرمز بنا سکتے ہیں اور کسی بھی ریسیمی میں یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایک بریٹ کو اٹھا کے ایک بیلن کی مدد سے اس طریقے سے اس کو فلیٹ کر دیں گے اس کو دبا کر ہمیں اس طریقے سے بیلنا ہے کہ یہ بریٹ بلکل پتلی سی ہو جائے یہ دیکھئے اسی طریقے سے ہم اپنے باقی کے بھی سارے پیچز تیار کر لیں گے اور جب یہ سارے پیچز تیار ہو جائیں گے تو ہم ان سب کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں گے اور اس میں سے ایک پیچز لے کر ہم اٹھائیں گے اور جو ہم نے کھویا بنایا تھا اس کو ایک سلنڈریکل سا رول بنا کر اس طریقے سے بریٹ پر لگائیں گے اور اس کو دھیان سے رول کرتے جانا ہے بلکل دباتے ہوئے اور یہ دیکھئے ہمارا بریٹ تیار ہو گیا بریٹ رول اور اس کو اس طرح سے ہم اپنی پلیٹ میں سیٹ کر دیں گے اور اسی طریقے سے باقی کے سارے رول بھی ہم تیار کر دیں گے اور ہم اس پہ سیٹ کر دیں گے اس کے بعد جو ہم نے اپنی ربڑی بنا کر رکھی تھی وہ بھی تھنڈی ہو چکی ہے اور اس ربڑی کو ہم اس بریٹ رولز کی اوپر اچھی طرح سے پور کر دیں گے یہ دیکھئے ساری ربڑی کو ہم نے اچھی طرح سے پور کر دیا ہے لیکن ساری ربڑی کو ہم نے یہاں پور نہیں کیا ہے تھوڑی سی ربڑی ہم نے بچا لی ہے کیونکہ جس ٹائم ہم اس کو سرف کریں گے اس ٹائم تھوڑی سی ربڑی ہم اور اس کے اوپر پور کریں گے تب جا کر سرف کریں گے تو اس طرح سے روڑی ڈالنے کے بعد میں اس کو چاکو سیرپ سے گارنش کر لوں گی آپ جتنے چاہیں اتنا چاکو سیرپ اس پر ایٹ کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے ایٹ کر سکتے ہیں اور اب میں ان کو اٹھا کر رکھ دوں گی فریج میں اور یہ جب اچھی طرح سے تھنڈے ہو جائیں گے اور جب میں ان کو سرف کروں گی تو اس کے بعد آپ جتنی چاہیں اس پر ربری ڈال سکتے ہیں اور جتنا چاہیں اس پر چوکو سیرپ ڈال سکتے ہیں تو تیار ہے ہمارے بریڈ رولز آپ بھی اس کو انجوائی کریے اور بتائیے کہ یہ کیسے بنے ہو اگر آپ کو پسند آتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو مجھے کمینڈ کر کے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہیں بولیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو بہت جلد ملاقات ہوگی ایک بہت ہی نئی اور امیزنگ سی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ till then take care فی امان اللہ stay tuned سمجین کے سنگ